بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فان جوتی سٹاکٹ میں ہوں اور فان چودری بس کے لئے جو چیز ہم بور رہے ہوتے ہیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے ہمارے جو دھبان ہے نا یہ انسان کو بہت بڑا بنا دیتی اور بہت زیادہ چھوڑا بنا دیتی ہے اکسل وقت کیا ہوتا ہے سنپل سی بات ہے ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کسی دوست کے پیسے دینے ہیں ایک ان ایتھیکل یہ بات ہے کہ محفل میں بیٹھ ہوئے ہم نے اسے پیسے مانگ لئے حالانکہ ہم نے دینے ہوسی کے پیسے ہیں کیا ہے یہ سوچنا فرس ہے کہ یہاں پہ یہ بات بولنے والی ہے یا نہیں یہاں پہ میں بول سکتا ہوں یہ بات یہ بولنا جو ہوتا ہے نا یہ بہت میٹر کر رہتا ہے ہر چیز کے بارے میں دیکھیں اگر آپ پرائی ڈسیجن نہیں کرتے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے آپ امپلائیمنٹ ہیں آپ کیا کرتے ہیں اپنے بوس کے انڈر چڑھ رہے ہیں اگر آپ کے بوس کو آپ کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں ہے جنس کے آپ اپنی روٹین بھی ختم کر رہے ہیں آپ نے ایتھیکس بھی ختم کر رہے ہیں ہماری ہم سیلیکشن نہیں آئی کیونکہ کوئی بھی انسان کیوں کہتے ہیں کہ کسی کے اگر ہم نے پہچان ہے اس کے پیساٹھ بیٹھ کے کھانا کھالو ہم نے اس کا پتا چل جاتا ہے یہ کیسے ہے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھیجے ہم بھر رہے ہوتے ہیں اس سے ابرکے ہو جو جو مشzonہ طریقے سے کھا رہے ہوا آپ کا پیٹھنا نادل ہونا ہے یہی وہ چیز ہوتی ہے ایک وہ وہ بندہ váちゃ شکل طریقے سے رہا ہے جو اچھا بھوrij اح Mine صبر کر رہا ہے تحمل کر رہا ہے دوسرے کی رائےہ دے رہا ہے اپنی رائے بھی بڑے اچھے انداز سے دے رہے گال یہ گلوچ نہیں کر رہا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بات نہیں کر رہا دیکھیں وہ بھی اپنی بار ڈیلیور کر رہا ہے سیمپل سی بات ہے اور ایک وہ بندہ بستمیزی کر رہا ہے بہت زیادہ لاؤڈلی بور رہا ہے وہ بھی اپنی بار ڈیلیور کر رہا ہے ان دونوں میں فرق بہت زیادہ آجاتے ہیں کیوں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں جو اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں دیکھیں نہ کہتے کیوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ شکل سے تو بہت پیار ہے لیکن ویسے اس کے ساتھ بیٹھنا کو دل نہیں کرتا دیکھیں نا ہر جگہ شکل تو نہیں نا کام آنی ہوتی یہ چیزیں جو میٹر کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے ایک ساتھ بیہیو کیسا کر رہے ہیں کہ سوسائیٹی میں ہم چل کیسے رہے ہیں ہم نے کسی کا کتنا نقصان چاہا ہے دیکھیں میں ایک سلپ لینے کے لیے چلے گیا ہوں گورنمنٹ اتارے میں ہے کوئی پرائیویٹ اتارے میں وہ سلپ اس نے مجھے دینی ہے یہ اب اس کا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسے ہے ہمیں تنگ کتنا کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے نئی لے رہا اس نے وہ کام کرنا ہے ہر طریقے سے یہی چیز ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں بہت دفعہ میں نے سنا ہوا ہے بہت دفعہ جو ان سے پیسے حرام ہوتے ہیں وہاں حرام طریق میں نکل جاتے ہیں اور میں نے دیکھا بھی ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سے ہم نے اپنے رائی ڈسیجن لینا ہوتا ہے اپنے دل کو سبھالنا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹر نہیں ہمارے لئے کرتی ہمارہ لئے ہمارے اخلاق میٹر کرتا ہے ہمارے لئے حلال رک میٹر کرتا ہے ہمارے لئے دوسرے انسان کی رسپیکٹ میٹر کرتی ہے جو ہم اسے زیادی ہیں جو ہم بھولتے جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس DENNIS کی ا demande اس کی رسپیکٹ کریں گے اس کا سترائیڈیوٹی میں انام نہیں ہے اس کی ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے ہم نے اپنی عید سے بڑا ملازر مکہ ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اس سے عزت کے ساتھ بات نہیں کریں گے دیکھنا یہی تو چیزیں دنیا میں جب ہم سروائیو کر رہے ہیں یہ چیزیں میسکلی یہ والی چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں ہم چیزیں کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم آون کا مقصد بھول گیا ہیں جیسے ہم آون کا مقصد بھول جاتا ہے وہ در بہ در گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور پھر اس سے پتہ بھی نہیں جاتا کہ اس نے گھر کون سے جانا ہے اس کا گھر کون سے ہے وہ اپنا گھر تک بھول جاتا ہے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے سوچ 12 کیوں پیدا ہوتی ہے دیکھیں اگر انسان اتنا بونہ سا انسان ہے نہ بونہ سا لیکن وہ اپنا دماغ ہی اوز کر رہا ہے اپنے اردگرد لوگ اس میں اچھے رکھے ہیں اچھی کمپنی ہے رکھی کر جائے گا ہمارا کا چھے فٹ یہ نوجوان گبرو نوجوان ہماری کمپنی نہیں اچھی ہے ہمیں بولنا نہیں آتا ہمیں ایتھکس ہی نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہمیں پیسہ کہاں سے کھمانا ہے کہاں پہ لگانا ہے تو ہمارے وہ اتنے بڑے قد ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں تارہ سوچیں اپنا بیہیو بیٹر کریں اپنے آپ کو بیٹر کریں کیونکہ یہ زبان پر جو تالہ لگا ہوتا ہے یہ تارہ کھلتا ہے ایک دکان پر شٹر لگی ہے شٹر ہے بند ہے دکان جب دکان کھلے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس میں سمان کیسا پڑا ہوا ہے اسی طرح ہماری زبان ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہم کیسے ہیں ہماری ذہنیت کیسے ہیں ہماری سوچ کیسے ہیں ہم رہتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں آخر میں اللہ تعالی زیادہ میں اللہ تعالی و حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں کی تفریق کتاف میں اللہ حافظ